اسلام علیکم مہاجر آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہ حق کی منزل متین کرنے والے اور زندگی کی ہر جہت کے لیے نمونے کامل ہیں السلام رحمت اللہ علمین السلام صاحب حبل المتین دل کی دھڑکن تو نظر کا نور تو حیر اگے جان سے قریب و دور تو دستگیر بے قسان بے چارگان السلام رہنمائے ہر زمان اللہ کے رسول قانع کعبہ کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی تھی ابن عسیٰخ ابن عسیٰد اب بلازوری کی رائے ہے کہ یہ ربی الاول کی پہلی رات تھی اس سے کوئی دھائی مہینے پہلے سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات قوس و خزرج کے افراد سے ہوئی تھی اور یہاں یہ تیپ آیا تھا کہ اللہ کے رسول کے یہ رشاد کے بعد مکہ سے مسلمان کھجوروں کے جھن کی طرف ہجرت کر جائیں گے مورقین محدثین لکھتے ہیں کہ اہل یسرب میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اخدس میں حاضر ہونے کی سعادت سوید بن سامد کو حاصل ہوئی یہ عبد المطلب کے خالداد بھائی تھے لگہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان قبول کیا آیاس ابن معاص وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مورقین محدثین نے یہ لکھا کہ اہل یسرب میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف انہی کو حاصل ہوا نبوت کا گیاروان سال تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سفر سے واپس آ چکے تھے یہ بڑی ابتلاع و عازمائش کا زمانہ تھا ام المومنین حضرت قدیجہ تلکبرہ انتخال کر گئی تھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدابندی میں دست بدعا تھے کہ اسلام کے لئے کوئی مرکز مل جائے اور سو خزرج کے لوگ زیارت خانے کعبہ کے لئے آیا کرتے تھے لیکن یہ ریارت خانے کعبہ کیا مجھ پرستوں کی یاترہ ہوا کرتی تھے خزرج کے کوئی چھ آدمی نبوت کے گیارویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اخدف میں باریاب ہوئے مورقین نے ان کے نام لکھے ہیں کہ حضرت آسد بن زرارہ عوف بن حارس رعف بن مالک قطبہ بن عامر عقبہ بن عامر جابر بن عبداللہ اہل یسرب کی وہ ابتدائی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا اس کے بعد نبوت کے بارمیں سال پھر یسرب کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اخدف میں حاضر ہوتے ہیں عام طور پر یہ تعداد بارہ بتائی جاتی ہے لیکن ان میں یہ چھے نمائنزے بشامل تھے جو اس سے پہلے اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر ایمان قبول کر چکے تھے ان کی تعداد کے بارے میں بھی اقتلاف رائے ہیں کسی نے چھے کسی نے آٹھ بتائی یہی زمانہ ہے کہ حضرت مصحب بن عمیر حبشہ کی حجرت سے مکہ لوٹ آتے ہیں وہاں حبشہ میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلائے کلمت الحق کے نتیجے کے طور پر واضی یہ بات تھا کہ تمام افراد نے اسلام قبول کر لیا یہ ایک ایسا مجدر جانفدہ تھا کہ حضرت مصحب بن عمیر وہاں رک نہ سکے اور مکہ چلے آئے یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ حقیقت کچھ اور ہے یہی زمانہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت آسد بن زرارہ اور ان کے ساتھ سے یہ درقاس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کسی مبلغ کو بھیج دیجئے تاکہ کھجوروں کے جھون میں اعلائے کلمت الحق ہوتا رہے حضرت مصحب بن عمیر قاری تھے حافظ کلام اللہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ کر دیا حضرت مصحب بن عمیر کی تبلیغ دین کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کے تیرہویں سال اللہ کے رسول کی قدمت اقدس میں حاضر ہونے والوں کی تعداد تحت تھی ان میں دو خواتین بھی شامل تھی ان میں سے ایک حضرت ام امارہ ہے وہی ام امارہ جن کی داد شجاعت میدان احد میں تاریخ کے سینے میں ہمیشہ کیلئے محفوظ رہ گئی دشمن دین خدا دشمن رسول خدا ابن قمیہ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے بڑھ کر حملے کر رہا تھا تو اس وقت حضرت ام ام امارہ تلوار سوت کر میدان جنگ میں کوت پڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہو گئی ان تحت طرف رات میں حضرت قابی بن مالک بھی آئے تھے اور براء بن معرور بھی یہ لوگ جب خجوروں کے جھون سے چلے ہیں تو حضرت براء بن معرور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نواز پڑھوں ساتھیوں نے کہا کہ ہم سے تو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نواز پڑھیں حضرت براء بن معرور نے کہا کہ جیسے ہی حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں پہنچتے ہیں اس بارے میں آپ سے اجازت لے لیں گے منعگی گھاٹی میں قیام تھا کہ حضرت براء بن معرور و قابی بن مالک حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں حاضری دینے کے لئے نکلے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھانا تھا اپنے کی دوست پوچھا تو اس نے کہا کہ قانع کعبہ میں چلے جاؤ جہاں حضرت عباس بیٹھے ہوں گے ان کے آگے اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہوں گی براء بن معرور و قابی بن مالک وہاں پہنچے تو انہوں نے حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہی دل آپ کہتا تھا کہ یہی وضاعت اخدس ہے جس سے گفتگو کرنی چاہیے حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت براء بن معرور اور حضرت قابی بن مالک سے یہ ارشاد فرمایا کہ مینہ کی گھاٹی میں رات گئے تم لوگوں سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مکہ معظمہ میں جب بھی نمازیں پڑھتے تو اس طرح نمازیں پڑھتے کہ قانع کعبہ اور مسجد اقصہ آپ کی سیدھ میں ہوں حضرت براء بن معرور کے بارے میں خیال یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول نے قانع کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی کہ یہی حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا اور مدینہ النبی حجرت کرنے کے کوئی سترہ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم آیا کیونکہ یہی اللہ کے رسول کی دلی تمل نہ تھی مینہ کی گھاٹی میں رات گئے قوس و قدرج کے نمازوں سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تو اس موقع پر حضرت اباس بھی حضور اکرم کے ساتھ آئے تھے انہوں نے مدینہ النبی بننے والے شہر کے رہنے والوں سے خضاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت عزیز ہیں تم جانتے ہو کہ ہر طرح سے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا رسول تمہاری بستی کی طرف ہجرت کرے تو یہ سمجھ لو کہ تم کیا ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رہے عوث و قدرج کوئی ذمہ داری کا حساس تھا بعض مولقین کا خیال ہے کہ حضرت عصد ابن ذرارہ نے اس موقع پہ کہا کہ میرے عزیزو دوستو سوچ لو کہ یہ سرق و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے والی بات ہے لیکن سب نے بیک آواز کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہجرت فرما کر یا سریب تابہ یا تیبہ کی بستی میں چلے آئیں گے تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کر عزاز و اکرام کوئی اور نہیں اور جو گفتگو ہوئی اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول جس سے صلح کریں گے عوث و قدرج ان سے صلح کریں گے اللہ کے رسول جن سے جنگ کریں گے عوث و قدرج ان سے جنگ کریں گے ہاں ایک موقع پہ دبیر دبان سے عوث و قدرج نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت یہودیوں سے ہمارا معاہدہ ہے آپ کے ہماری بستی میں آنے کے بعد ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے کیا کہیں کسی وقت ایسا تو نہ ہوگا کہ آپ حمل چھوڑ کر چلے جائیں اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تمہارا قون میرا قون میرا قون تمہارا قون یوں اس طریقے سے یہ بات تیہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھن کی طرف جانا ہے کوئی پندر سترہ دن گزرے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے ہجرت کا مقام تجویز کر دیا ہے تمہارے لئے بھائی پیدا کر دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا جات کے سفر پر تشیف لے گئے تو جبریل امی نے آپ کو راستے میں کھجوروں کا جھن دکھلایا تھا اور بتایا تھا کہ یہیں آپ کو راہِ قدا میں ہجرت کرنی ہے اب اللہ کے رسول نے اجازت دی اور صحابہ اکرام ایک ایک کر کے کھجوروں کی جھن کی طرف ہجرت کرنے لگے سب سے پہلے جن صحابی نے راہِ ہجرت میں قدم رکھا وہ آمیر ابن ربیت الانزی تھے پھر حضورت امار ابن یاسر بلال حبشی حضورت سعاد ابن ابی وقاس حضورت عثمان آپ کی شریک حیات حضورت رقیہ چلیں حضورت ہمنا بنت جہیز چلیں حضورت زینب بنت جہیز چلیں حضورت عبداللہ ابن جہیز چلیں ایک ایک کر کے سارے مسلمان جو مکہ میں تھے کھجوروں کی جھن کی طرف ہجرت کرنے لگے حضورت عمر بن قطاب لکھلے تو اس شان سے کہ اعلان عام کر دیا کہ میں راہِ حق میں ہجرت کرنے والا ہوں کوئی ہے جو مجھے روک سکتا ہے اگر روک سکتا ہے تو آئے اور مجھے روک لیں بیس مسلمان آپ کے ساتھ سے مورقین و محدثین لکھتے ہیں کہ حضورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے قریب قریب تبام مسلمان کھجوروں کے جھن سدھا رہے تھے نامر شخصیتوں میں ایک خود اللہ کے رسول دوسرے حضرت عبو بکر صدیق تیسرے حضرت علی رہ گئے تھے اور کچھ ضعیف مسلمان تھے ہاں حضورت ابباد بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے حضورت رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے جحفہ کے مقام پر انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستحق پر اکبر ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور تم آخر المہاجرین اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابباد سابقون الولون میں سے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے ارشاد پر انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان عام نہیں کیا او زمانے میں جب ایک ایک کر کے صحابہ اکرام ہجرت کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی ہجرت کی سیاری کی بادار پہنچے ایک تیز رو اونٹنی سفر کے لیے خریدی خیال آیا کہ نہ جانے اللہ کے رسول کن حالات میں ہجرت کریں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی ایک اونٹنی خرید لی جائے دو اونٹنی آلے کے چلے آئے اور ایک موقع پر قدمت ہے عبدت سے پہنچے اور عرض کیا کہ اور لوگ ہجرت کر رہے ہیں اگر ہجرت ہو تو میں بھی راہ قدع میں اپنا قدب بڑھاؤں انشاءت ہوا کہ ٹھائر جاؤ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بہتر ساتھی دے دے حضرت ابو بکر کے ذہن میں مان قیال آیا کہ شاید انہیں ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کی رفاقت کا منصب آتاؤں مشرقین مکہ سخت پریشان تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے جب سب اہل ایمان کھجوروں کے جھون چلے گئے تو وہ چاہتے تھے کہ حضور رسالت مہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کو جھون جانے نہ دے دار الندوان میں نہ جانے کون کون مل بیٹھے ابو جہل تھا ابو لہب تھا آس ابن بائل سہمی تھا ولید ابن بغیرہ تھا امیہ ابن قلف ابائی ابن قلف اور سب لوگوں نے مل کے یہ تیع کیا کہ اللہ کے رسول کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے تین تجویدیں تھیں جو اس وقت پیش ہوئیں ایک تجوید یہ تھی کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے اور آپ کو قید رکھا جائے لیسے سوال یہ تھا کہ تابقے آخر ایک نہ ایک وقت اللہ کے رسول کو رہائی تو ملتی اور اہل ایمان حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ہونے کی تفصیل سننے کے بعد رک نہ سکتے تھے اس لئے اس تجوید کو رد کر دیا گیا پھر یہ تجوید ہوئی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ جلاوطن کر دیا جائے کہ آپ کی اور اہل ایمان کے ملاقات نہ ہو سکے لیکن یہ تجویز بھی ایسی تھی جو عملی تجویز نہ تھی اس لئے اسے بھی رد کر دیا گیا پھر مشرقین مکہ نے تائے کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قاکم بدھن خاتمہ کر دیا جائے لیکن سوال یہ تھا کہ بنو حاشم یقیناً حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قون کا بدلہ لیتے اور کون بنی حاشم سے ٹکراتا کہ انہوں نے امیر حمزہ جیسا جیالہ بھی تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوان لیے میدان جنگ میں نکلتا تو بڑے بڑے سورماں مو پھیر دیا کرتے تھے اس لئے شیطانوں نے مل کے یہ تائے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک سر کشتوجوان کو منتخب کیا جائے یہ لوگ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیں اور جب آپ تاروں کی چھاؤں میں تواف بیت اللہ کے لیے نکلیں تو آپ پر حملہ کر کے سب ایک ساتھ اللہ کے رسول کی زندگی کا قاتمہ کر دیں تاکہ کسی سے خون کا بدلہ نہ لیا جا سکی یہ بارہ سر کشتوجوان کون تھے ان کی تفصیل بھی تاریخوں میں آئی ہے افسوس کہ ان میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی شریک تھا اور وہ دین خدا کبیری ابو جہل وہ تو اس میں تھا ہی امیہ ابن خلف تھا اس کا بھائی اوبائی تھا اور بھی کچھ سر کشتوجوان تھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت قدیجہ تلکبرہ کے مکان میں رہتے تھے یہ مکان سو قید تارین میں تھا صفحہ کی پہاڑی سے قریب جب دار الندوہ میں یہ بات تیہ ہو گئی تو اللہ کے رسول کے قلب اتھر پر اس بات کو قالق کائدات نے القا کر دیا اس کا تذکرہ سورہ انفال میں ہے اور ان تینوں تجویزوں کے بارے میں اس وحی میں ذکر کیا گیا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر جب یہ بات القا ہوئی تو اللہ کے رسول دو پہر کے وقت حضرت عبو بکر صدیق کے گھر گئے گرمی کا دبانہ تھا شدت کی گرمی پڑھ رہی تھی ایسی کہ دانہ زمین پر پڑھتا تو بھن جاتا ایسے غیر وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق کے گھر پہنچے تو ان کے گھر والوں کو تاجب ہوا حضرت عائشہ اور حضرت عاثمہ کی روایتیں ہیں یہ بارے میں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آیا کرتے تھے لیکن صبح و شام آیا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول دو پہر میں ہمارے گھر تشریف لائے دی آپ نے اپنا چہرہ مبارک ڈھانک لیا تھا خیال ہے کہ گرمی کی حدث سے بچنے کے لیے حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کوئی چیز اور لی تھی حضرت عبو بکر سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تخلیہ میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر میں ارث کیا کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی اور نہیں آپ ہی کے گھر والے ہیں خیال ہے کہ اس وقت حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی اور اسلام لا چکی تھی وہاں موجود تھی حضرت عائشہ خود موجود تھی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت عصمہ وہاں موجود تھی حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں عام طور پر اختلاف ہے لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کوئی چودہ برس کے لگ بھگتی اللہ اگر رسول نے ان موقع پر ارشاد فرمایا اب میرے لئے حجرت کا حکم آیا ہے خیال ہے کہ رات ہم سفر حجرت پر نکل کھڑے ہوں گے حضرت عائشہ وقر صدیقہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں حکم کیا ہے ارشاد فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر رہو گی یہ موقع تھا کہ صدیقہ اکبر کے چہرے پر مسررت کی لہریں دوڑ گئیں کسی وقت کا انہیں انتظار پڑی حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے مشرقین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں آپ نے تمام امانتیں ایک جگہ جمع کی مغرب سے کچھ پہلے حضرت علی کو طلب فرمایا ارشاد فرمایا کہ میرے بستر پر ہر عرمی چادر اوڑ کر سو جاؤ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر گزن سے محفوظ رکھے گا یہ ارشاد تھا ذات اقدس کا جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقْوَا نِلْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَاہِيُنْ يُغْحَا کہ ہمارا نبی کچھ نہیں کہتا وجود اس کے کہ ہم اسے علقاء کرتے مصدقہ روایہ تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رات بھیگی تو حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں صفا و مروع کے دل دہل گئے کہ اب کیا ہوگا دشمن اوپی تلوالیں لیے حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے آپ کی جان کے لیے خطرہ تھا اور سخت خطرہ تھا اللہ کے رسول نے ایک مٹھی ریت لی دشمنوں کی طرف ٹھینکے اور ان کے سامنے سے گزر گئے کوئی آنکھ آپ کو دیکھ نہ سکی دل کہتا ہے کہ وہ نور مجسم تھے نور مجسم بن کے نکلے تو کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا مشرقین مکہ کی آنکھیں نور نبوت کو کہاں دیکھ سکتی تھی وہ نور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صدیق اکبر کو ساتھ لے کر غار سور کی طرف چلے فیسرپ کا راستہ شمال کی طرف تھا شام کی طرف جانے والی سڑک پر لیکن سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یمن والا راستہ اقتیار کیا غار سور جنب کی طرف یمن والے راستے پر ہے جب اللہ کے رسول اور صدیق اکبر غار سور کی طرف چلے ہیں تو حضورہ کے مقام پر اللہ کے رسول رکھ گئے حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے اقتیار نکلا کہے بیت اللہ کی سرزمین تو مجھے بہت محبوب ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہے ہاں یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ محبوب ہوتی یہ موقع تھا کہ صدیق اکبر نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھک کے دیکھیں تو ہم لوگوں کا پتا چل جائے اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ تم فکر نہ کرو لَا تَهْدَنْ إِنَّ اللَّهَ مَانَا يَتَادَ وَحِی تھی جو قلبِ اَتْحَر پر نازل ہوئی تھی کہ اب کیا بات ہے اللہ تعالیٰ حبار ساتھ صدیق اکبر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی سننا چاہتے تھے کوئی پریشانی کوئی حوال اپنے لیے نہیں تھا خستلانی کی روایت ہے کہ غار سور جب حضور رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول کو باہر ٹھہرایا ارس کیا کہ مجھے موقع دیجئے کہ میں غار سور کو دیکھو خود پہلے غار سور میں پہنچے اپنا کرتہ پھارا ایک ایک سوراہ کو بد کیا اور جب مطمئن ہو گئے کہ غار سور میں اللہ کے رسول کو گرند پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تو پھر حضور رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بنا لیا اللہ کے رسول نہ جانے کب سے تھکے ہوئے تھے ایک موقع تھا کہ صدیق اکبر کے رانوں پر سر رکھ کہ حضور رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حضرت عبو بکر صدیق اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے روایتیں ہیں کہ غار سور کے راستے میں کبھی عبو بکر صدیق اللہ کے رسول کے آگے آگے چلتے کبھی پیچھے پیچھے چلتے ایک موقع پر جناب رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کہا یا رسول اللہ جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آپ پر حملہ کریں گے تو آگے کی طرف آ جاتا ہوں جب خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی پیچھے سے آ لے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں غار سور میں حضور رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رفیق دم حجرت یار غار کے ذہنوں پر سر رکھے سو رہے تھے کہ صدیق اکبر کی نگاہیں ایک سوراک کی طرف اٹھیں اس لیے کہ حس حس کی کچھ آوازیں آ رہی تھیں صدیق اکبر جن کے آنکھیں اندھیرے سے آشنا ہو گئی تھیں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراک میں دو شاقہ زباں لہرہ رہی ہے مان دل میں خیال آیا کہ یہ افعی یہ سام اگر باہر نکل آیا تو کہی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو یہ ڈس لے خیال رسال اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ذانوں پر سر رکھے سو رہے ہیں صدیق اکبر یہ بالکل نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول کی نین خراب ہو کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو اپنے پیر کو آگے بڑھایا اور سوراک پر ایڑی رکھ دی مواہب اللہ دنیا میں ہے کسام جس کا کام کاتنا ہے اس نے کات لیا صدیق اکبر کی رگوں میں ذہر سرائت کرنے لگا تو کرب کے آثار چہرے پہ نمائیا ہو بار بار نگاہیں اللہ کے رسول کی طرف اٹھتی تھی سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم محوقات تھے صدیق اکبر بالکل نہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نین خراب ہو لیکن زہر کی سمیت سے پسینہ ان کے چہرے پہ امڈ آیا اور پسینے کا ایک خطرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا اور پسینے کا ایک خطرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل گئیں دیکھا کہ صدیق اکبر کے چہرے پر پسینہ ہے اور کرب کے آثار ہے تو پوچھا کہ کیا بہابلہ ہے صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صورت حال تھی تمام بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کو وہاں لگایا جہاں سامپ نے آپ کو ڈس لیا تھا اور اللہ تعالی نے لعاب دہن کی برکت سے سامپ کے زہر کی سمیت کو زائل کر دیا یہی لعاب دہن تھا جو قیبر کے لگائی کے موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عالی کے آنکھوں میں لگایا تھا اور آشوب چشم کا آرزہ دور ہو گیا تھا سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر غار سور میں تین دن اور تین راتوں تک قیاب کرتے ہیں اللہ اللہ صدیق اکبر کا گھرانا بھی کیا گھرانا تھا کہ جس کے ایک ایک فرد کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر سفر حجرت کے لیے نکلے ہیں تو کہاں ہے حضرت عبداللہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں انہیں حکم تھا کہ دن بھر مکہ میں گھومو پھرو اور شام میں تارہ ترین اطلاعات غار سور میں لا پہنچاؤ عامر ابن فہرہ صدیق اکبر کے خادم خاص کو حکم تھا کہ سر مغرب بکریوں کا ریور لے کر آنا اور تازہ دودھ فراہم کرنا حضرت عاثمہ جنہیں بعد میں ذات النتاقین کا قطاب ملا روز رات گئے اللہ کے رسول اور حضرت عبو بکر صدیق کے لیے کھانا لے جاتی تھی ربیو الاول کے چوتھی رات تھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتا کیا کہ اب غار سور سے خجروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کے سفر کا آغاز کیا جائے حضرت عاؤمہ کر صدیق نے جو دو اوپنیاں قرید اکھی تھی وہ اس موقع پہ ملالی گئیں حضرت عامر ابن فہرہ آئے حضرت عاثمہ سفر کے لیے توشہ لے آئیں اجلت میں توشہ لے آئی تھی تو اسے باندھنے کے لیے کوئی رسی ساتھ نہ لائی تھی صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ کمر پٹا یا وہ ڈپٹا جو تمہارے جسم سے بلا ہے اسے کھولو اور اس کے دو حصے کر دو اس کے ایک حصے سے حضرت عاؤمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کی گٹھوئی کو باندھ آ گیا اور اسی وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاثمہ کو ذات النتاقین کا قطاب دیا دو دو پٹے والی یا دو کمر پٹے والی عبداللہ ابن عرق ایک شخص تھا جو اس وقت تک ایمان نہ لے آیا تھا لیکن صدیق اکبر کو اس پر پورا بھروسہ تھا راستہ دکھانے کے لیے اسے مقرر کیا گیا اللہ اگر رسول سفر حجرت پر نکلتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے رات سے چلو کہ دشمن ہمیں پا نہ سکیں یہ بھی خیال لکھنا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہم کھجوروں کے جھون میں پہنچ جائیں راستے میں دو واقعات ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے ایک واقعہ سرعقہ ابن جوشم کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب کرنے کا ہے دوسرا واقعہ ام مابد سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا کسی نے سرعقہ کی تفصیلات پہلے بیان کی ہیں کسی نے حضرت ام مابد کی لیکن جو روایت صدیق اکبر نے بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرعقہ کا واقعہ پہلے رونو ماہ ہوتا ہے قدائد کی بستی سے مساثرہ راہ قافلہ گزر رہا تھا کہ کسی نے سرعقہ ابن جوشم مدلہ جی کو اطلاع دی کہ میں نے کچھ لوگوں کو سمندر کے کنارے کنارے جاتے دیکھا ہے ممکن ہے کہ یہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ سی ہو سرعقہ ابن جوشم اسے علاقے کا سردار تھا اس نے فوراں بات کو سمجھ لیا اور بات کو فوراں ٹال دیا کہا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ اس راستے سے نہیں جا رہے لیکن تھوڑا سا وقت بگرا تو سرعقہ اپنے جلگے سے اٹھا اپنا گھوڑا لیا کمان کندے پہ ڈالی ترکش پیت پہ رکھا اور حضور رسالت مہعب صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب میں نکلا مورقین نے لکھا کہ یہ ایسا راستہ تھا جو ریتیلہ نہیں تھا بلکہ پتھریلہ تھا حضور رسالت مہعب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تو وہ بت پرست گھوڑے پہ بیٹھتے ہی فال دیکھنے کے لیے رک گیا تیر نکالے فال دیکھی تو فال الٹی پڑی لیکن سو سرق اونٹوں کا قیال آیا تو پھر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب میں نکل پڑا حضرت ابو بکر صدیق جو راستے میں آگے پیچھے دیکھتے جا رہے تھے انہوں نے سرعقہ ابن جوشم کو پیچھا کرتے دیکھا تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہمارے پیچھے سر پٹ گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا تو سرعقہ ابن جوشم کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا سرعقہ اٹھا تو ایک مرتبہ پھر اس نے فال دیکھی یہ فال پھر الٹی نکلی لیکن سو اونٹوں کی حرث میں وہ پھر اللہ کے رسول کے تاقب میں چلا حضور رسال اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان سے وہ قریب پہنچ رہا تھا کہ صدیق اکبر نے پھر اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا اب تو وہ بہت قریب آ رہا یہ موقع تھا کہ بارگاہ سمدیت میں اللہ کے رسول نے دعا کی اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سرعقہ ابن جوشم کا گھوڑا پتھریلی زمین میں پیٹ تک بھنس گیا اب تو سرعقہ سمجھ گیا کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہیں راہ حق میں نکلے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی منزل تک لے جائے گا مانو اسے اپنی گستاخی اور بے عدبی کا خیال آیا چلا کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب آپ کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کروں گا ارشاد ہوا کہ بس ایک کام کرنا کہ اس بات کی اطلاع کسی اور کو نہ دینا ارز کیا کہ اس موقع پر اگر آپ مجھے امان نام آ دیں تو میرے لیے باعث سر فرازی حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمیر ابن فہرہ کو اشارہ کیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھ کر سراخہ ابن جوشم کو دے دیا اور وہ اپنی قسمت پر نازان لوٹ گیا حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد خلین و طائف کے محاصرے سے جب جہرانہ کے مقام پر پہنچے ہیں اور یہاں تعلیف قلب کے لیے اللہ کے رسول لے غنیمت تقسیم کی ہے تو اس وقت سراخہ ابن جوشم مدلی جی بھی حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس امان نامے کو پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تم صحیح وقت پر آئے ہو یہ موقع ہے کہ تمہیں خسن سلوک سے نواد آجائے حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے غنیمت میں تھے بہت کچھ سراخہ ابن جوشم مدلی جی کو اطا فرماتے ہیں سراخہ اپنا دامن بھر کے کش کش وہاں سے جانے والا ہے ابھی اس کے قدم پلٹ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سراخہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں حضرت عمر بن قطاب کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوتا ہے تو مدائن کی فتح کے بعد حضرت سعید بن ابی وقعہ کسرہ اعظم کا قضانہ مدینہ تنبی روانہ کرتے ہیں مسجد نبوی میں جب غنیمت کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے تو اس میں کسرہ کا تاج اس کا کمر پتہ اور اس کے کنگن بھی ہوتے ہیں یہ موقع ہوتا ہے کہ بے اختیار فاروخ آزم کو سراخہ ابن جوشم کی یاد آتی ہے اور خیال آتا ہے کہ حضور رسال عطمان صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے اس بات کی پیشین گوئی کی تھے حکم دیتے ہیں کہ کہیں سے سراخہ کو ڈھونکے لائے جائے سراخہ بدوی خدمتیں امیر المومنین میں حاضر ہوتا ہے تو کسرہ کے کنگن اسے پہنائے جاتے ہیں کہ اللہ کے غطور نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراخہ میں تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا سراخہ ابن جوشم کے بعد حضور رسال عطمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق آگے بڑھتے بڑھتے دھوب کی تمازت میں ایک دو پہر ام مابت کے قیمے میں خیام فرماتے ہیں اللہ کے رسول ام مابت سے پوچھتے ہیں کہ تیر پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے خید کا زمانہ ہے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ان میں مابت کے پاس نہیں وہ عرض کرتی ہے کہ افسوس اس موقع پر میں کچھ آپ کو پیش نہیں کر سکتی اسے کچھ نہیں معلوم کہ اس کے قیمے میں مہمان ہونے والی ذاتِ اقدس پون حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قیمے میں ایک طرف ایک بکری ہے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دودھ نہیں دیتی ام مابت کہتی ہے کہ نہیں یہ بکری دودھ دینے والی نہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میں اس بکری سے دودھ دوھلوں اسے کہا میں جانتی ہوں کہ یہ بکری دودھ دینے والی نہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پیالہ حاضر ہے آپ دودھ دوھلیں حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اور بکری کا دودھ دوھتے ہیں تو ام مابت کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ پیالہ دودھ سے بھر جاتا جناب رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ صدیق اکبر کو دیتے ہیں وہ سیر ہو کے پیتے ہیں تو پھر حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دوھتے ہیں پیالہ بھر جاتا ہے تو ام مابت کو دیتے ہیں وہ بھی نہ جانے کتنے وقتوں کا فاخہ گزار رہی تھی سیر ہو کے دودھ پیتی ہے تو اللہ کے رسول تیسری مرتبہ دودھ دوھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والے کا نمبر ہمیشہ بعد میں آتا ہے حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سیر ہو کے پی لیتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ دودھ کا پیالہ بکری کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ دودھ دوھ کے اسے بھر لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو مابت آئے تو یہ اسے دے دینا تھوڑی دیر وہاں قیام فرما کہ حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ام مابت کے شوہر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے ام مابت تفصیل سناتی ہے اس کے شوہر پوچھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کے کوئی برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے تم نے ان سے تفصیل کیوں نہ پوچھی ذرا مجھے یہ تو بتانا کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا قد و قامت کیسا تھا اور ام مابت حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کھینچتی حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم کا قاقہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کے قد و قامت کا ذکر کرتی ہیں اور یہی حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے چہرے مبارک آپ کے قد و قامت کے بارے میں تفصیل ہے جو ہمیں بلتی مختصرا ام مابت نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آف تاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں حضور رسال اکمام صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اپنے کاروان کے ساتھ نو دن مسافرت میں راستہ تیہ کرنے کے بعد خجوروں کے جھن میں پہنچتے ہیں یہاں ایلہیم اور روزانہ اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہیں مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پان پان سو آدمی راستے پر بیٹھے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے ہیں صبح سے یہ لوگ آف تاب کے ڈھلنے تک وہاں موجود رہتے ہیں اور پھر جب امید باقی نہیں رہتی تو اپنے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں دوپہر کا وقت تھا ایک یہودی خجور کے درخت پر چڑا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قوبہ کی بستی کی طرف ایک کاروان چلا رہا ہے بے اختیار اس نے پکار کے کہا کہ بنو قیلہ تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ ہستی اب آ رہی اور تو قضرج کی ماں کا نام قیلہ تھا اور جب مشترکہ طور پر ان کو یاد کیا جاتا تو بنی قیلہ کہا جاتا تھا لمحوں میں اہل ایمہ سمٹ آئے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے لیے آگے بڑھے آپ آئے تو رونق آگئی گلدارِ ہستی بے اللہ کے رسول نے حضرت کلفم ابن حرم کے مکان میں قیام فرمایا پاس ہی حضرت سعید بن خیسمہ کا مکان تھا یہاں دیدارِ عام ہوتا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے جو بھی حاضر ہوتے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہاں باریاب فرماتے آج بھی جنہیں قبعہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت و منزلت و فضیلت حاصل ہوتی ہے انہیں قبلے کے سمت دو قبعے نظر آتے ہیں انہوں میں سے ایک حضرت کلسم ابن حدم کے مکان کی نشان دہی کرتا ہے اور ایک بتاتا ہے کہ اس جگہ حضرت سعید بن خیسمہ کا مکان تھا اے روایت یہ بھی ہے کہ خجوروں کے جھن میں پڑھا جانے والا پہلا جمعہ حضرت سعید بن خیسمہ ہی کے مکان میں پڑھا گیا تھا حجرت کر کے حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ کی بستی پہنچے تو چار دن یا چودہ دن یہاں آپ نے قیام فرمایا حاصل میں تو اللہ کے رسول کو بنو نجار کے محلے میں قیام فرمانا تھا یہ حضور رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننی آل تھی وہ جگہ جہاں آج ہم روضِ اتھر کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول جبا کے دن بنو نجار کی بستی میں جانے کے لئے نکلے تو حضرت عمار بن یافر نے خدمتِ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبعہ میں آپ کے قیام کی مسررت میں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ ایک مسجد کی بنیاد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیال کو پسند فرمایا اور سنگزارِ صلاح سے ایک پتھر اٹھا کر قبلے کے سب تحصف فرمایا اور صدیقِ اغبر کو آواز دی اور ارشاد فرمایا کہ اس کی دہنی طرف ایک پتھر رکھے انہوں نے پتھر رکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ اس کے بعد وہ ایک پتھر رکھے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے فریدے کو انجام دیا تو حضرت عثمانِ غنی سے فرمایا کہ اس کے بعد ایک پتھر رکھے وفا الوفا کی روایت ہے کہ حضرت علی اس وقت تک پہنچے نہ تھے جب دہنی طرف اتنے پتھر ہو گئے جتنے اللہ کے رسول چاہتے تھے تو حضور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر باشان سے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بائیں طرف پتھر رکھو تاہاں کہ جب بائیں طرف پتھر اس حد پر پہنچ گئے جو اللہ کے رسول چاہتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ اب مسجد قبعہ کے حد بندی ہو گئی جبریل امی نے روح زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم کو بتایا کہ اللہ کے گھر کو کہاں تعمیر کرنا ہے تو اس موقع پر حضرت آدم نے پتھروں ہی کے ذریعے سے قانع کعبہ کی حد بندی کی تھی اور طوفان نوم میں قانع کعبہ کے دہ جانے کے بعد جب جبریل امی کے کہنے پر حضرت ابراہیم و حضرت اثمائیل نے قانع کعبہ کی دیواریں بلند کی ہیں تو اس سے کوئی چالیس برس بعد حضرت عبد الرغفاری کی روایت ہے کہ حضرت اسحاق نے مسجد اقصہ کی بنیاد ایک چٹان انہوں نے اپنی عبادت کیلئے پسند کی تو پتھروں سے اس کی حد بندی کر دی جناب رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھروں کے ذریعے سے قبہ کی مسجد کی حد بندی کرتے ہیں وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد پرحضگاری اور پاکیزگی پہ یہاں طہارت پسند آتے ہیں اللہ کے رسول ہفتے میں ایک دن ضرور یہاں نماز پڑھنے کیلئے آیا کرتے تھے حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب اپنے دور خلافت میں ہفتے میں دو دن یہاں نماز پڑھتے تھے ارشاد ربوی ہے کہ تین مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کیلئے سفر کرنے کی اجازت ہے اور جن میں نماز پڑھنے کا بے حد سواب صحابے کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون کون سی مسجدیں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سواب حرم کعبہ میں نماز پڑھنے کا ہے پھر میری مسجد میں اور اس کے بعد مسجد اقصہ میں بزرمانوں یاد رکھو کہ ان تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہاں اگر کسی جگہ پہنچ جاؤ تو وہاں نماز پڑھ سکتی ہو کوئی بستی ایسی موزد محترم نہیں ان تین جگہوں کے بعد کہ جہاں سفر کے قصد کے ساتھ آج بھی جائے ہوئے رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ان تین مسجدوں کے بعد سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب قبہ کی مسجد میں جمعہ کا دن تھا کہ حضور رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم قبہ کی مسجد کی بنیاد رکھ کے نکلتے ہیں مکی زندگی کی تیرہ برسوں میں اللہ کے رسول نے کسی مسجد کی بنیاد نہ رکھی تھی تاریخ کے مختلف حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زغنہ جب حضرت عوو کر صدیق کو واپس لے آیا جبکہ وہ حبشہ کی حجرت کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مقصود کر لیا تھا اگر تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا پتہ لگانا ہو تو صدیق اکبر کے مکان کی اس گوشے ہی کو دیکھنا پڑے گا حضور رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو سب سے پہلے باجمات نماز پہننے کا موقع کھلے آم اس وقت بویسر آیا جب لبوت کے چھٹے برس اللہ کے رسول دارِ ارقم میں تھے اور آپ کی خدمتِ اقدس میں عمر بن قطاب حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ایمان لے آئے تو فاروق اعظم نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم راہِ حق پہ نہیں ہیں ارشاد ہوا کہ ہم راہِ حق پہ ہیں ارز کیا کہ اگر ہم راہِ حق پہ ہیں تو اے اللہ کے رسول کیوں نہ ہم حرمِ کعبہ میں جا کے نماز پڑے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس صحابہ اکرام کو اپنی معیت میں لے کے حرمِ کعبہ میں پہنچے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر بن قطاب نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالی نے اسلام کو شوقت اتا فرمائی ویس بیس کی دو ٹکڑیوں میں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے تقسیم کیا ایک ٹکڑی کا سردار حضرت عمیر حمدہ کو بدایا گیا ایک ٹکڑی کا سردار حضرت عبر فاروق کو بدایا گیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں پہلی ورتبہ مسلمانوں کو حرمِ کعبہ میں با جماعت نماز پڑھائی یہی موقع تھا کہ عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب اتا فرمایا حق اور باطل میں فرق کرنے والا حضور رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام کی پہلی مسجد جس کی بنیاد رکھتے ہیں وہ قبعہ کی بستی میں ہے لیکن اللہ کے رسول نے اس مسجد کی دیواریں نہیں اٹھائیں چھت نہیں پاٹی یہ شرف و مندلت و سعادت تو مسجد نببی کو حاصل ہونے والی ہے جمعہ کے دن اللہ کے رسول بنو نجار کے محلے میں قیام فرمانے کے لیے نکلتے ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا سفر قتم ہو اللہ کے رسول کی مکہ سے مدینہ منورہ کو حجرت دنیا کا اہم ترین واقع ہے یاد رکھئے کہ حجرت ہی کے رسیجے میں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا اسلام قوت و شوقت کا مذہب ہے حضور رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجرت پر نکلتے ہیں تو زمان مبارک پر بنی اسرائیل کی آیت ربی ادخلنی مدقن صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیرہ کہ بولا تو مجھے جس مندل کی طرف لے جانا چاہتا ہے صدق و صفحہ کے ساتھ لے جا اہم الرحمن جس مقام سے تو مجھے نکال رہا ہے صدق و صفحہ کے ساتھ نکال اور مولا مالک الملک توتی الملک تنزی الملک جہاں مجھے لے جا رہا ہے وہاں مجھے قوت اتا فرما سلطان النصیرہ قوت قوت اور قوت کے ساتھ مجھے لے جا حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کے خجوروں کے جھون میں پہنچتے ہیں تو یہاں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے بنو نجار کی چند گلیوں سے شروع ہونے والی مملکت آپ کے دنیا سے پردہ کرتے وقت دس لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی تھی یعنی آدھے یورپ کے برابر رقبے پر اللہ الہ کا پرچم لے را رہا تھا فجرت ہی کے بعد روز فرض ہوئے فطرے اور زکاة قربانی کا حکم آیا جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت ملی عمرے اور حج کے احکام آئے آج اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی تحریک کو شروع ہوئے چودہ سو برس مکمل ہوئے آج ہمیں کندارے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے پانچ آدمیوں میں سے ایک مسلمان ہے اگر ہم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانے والا ہے تو ہمارے احساس کا جاگنا آج بہت ضروری ہے ہمارا دین عمل کا دین ہے موجبات کا دین نہیں انابت و استغفار کے ساتھ ہمیں بارگاہ قداوندی میں رجوع ہو جانا ہے ہم بہت سو چکے ہم بہت گیش چکے ہم نے آپس میں بہت جھگڑے کر لیے اب ہمیں پنروی صدی کو اسلام کی نشت ثانیہ کی صدی بنانا ہے یاد رکھئے کہ مسلمان کی منزل قلافت علام منحاج نبوت تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی اللاقرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت معا الابرار یا عزید و یا غفار یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین